ہلو فینڈس بلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آپ لوگوں کی جو تیاری ہے وہ کافی حد تک اچھی ہے تو ویڈیو کافی انپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے ویڈیو اچھا لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک او سے ضرور کریں اور جو بھی ہمارے نئے بچے ہیں جن بچوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے نوڈیفکیشن بیل آن کرنا نہ بھولیں تو جلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بینہ ٹائم گوائے اس موڈل پیپر میں کل میں نے بیس کوشنز لیا ہے ان بیس کوشنز میں آپ کو اٹھارا کوشنز کے صحیح جواب دینے ہیں اور سبھی کوشنز کے آنسر آپ کو کومنٹ باکس میں بتانے ہیں تو آج کے سیسن میں پہلا کوشن کوشن ہے گا اس کی شہہ نامہ شیرسک والی آتم کتھا کے لیکھا کون ہے آپشن میں آپ کے ہیں اکبر بی ہے بابر سی ہے ابول فلج ڈی ہے فردوسی دیکھئے شہہ نامہ شیرسک والی آتم کتھا کے لیکھا کھا ہے فردوسی آپشن ڈی بلکل کریکٹ ہو جائے گا شہہ نامہ یا راجاؤں کی پستک ایک ہزار دس میں لکھی گئی ایک مہا کابیاتمک گرند ہے اور اس میں لگ بھگ ساٹھ ہزار دوے ہیں تو یہ فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اس کے جو لیکھا کھا ہیں وہ ہیں ابو الکاسیم فردوسی تو دیکھے فردوسی کا پورا نام ہے ابو الکاسیم ابو الکاسیم فردوسی اگلا کوشن دیکھے گا دوسرا دوسرا کوشن کیا ہے کہ ماؤنڈ آبو کا دلوالا کا جو مندیر ہے یہ کس کو سمرپیت ہے بھگوان بشنو بھگوان شیب بھگوان بودھ جین تیرث کر دیکھے یہ جو مندیر ہے یہ مندیر جین تیرث کر کو سمرپیت ہے تو جین تیرث کر آپ کا کرکت انصر ہو جائے گا دلوالا مندیر کے بارے میں کچھ مہتپون پوائنٹ ہیں جان لے جی آپ لوگ دیکھے دلوالا جو مندیر ہے یہ راجستان کے آبو پربط پت استیت ہے یہ فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے دوسری بات دلوالا جو مندیر ہے یہ شویطانبر جین مندیروں کا ایک سموگ ہے تیسری بات انہیں گیاروی اور تیروی ستابدی کے دوران بنایا گیا اور جینیوں کے لیے یہ مندیر پرشد تیرث تھل ہے یہ بھی فیکٹ آپ کو دھیان رکھنا ہے چوتھی بات یہاں پانچ مندیر ہیں اور پرتیک مندیر کی اپنی ایک الگ پہچان ہے وہ پانچ مندیر کون کون سے ہیں وہ بھی جان لیجیے پہلا جو مندیر ہے وہ ہے بیمل وشاہی تو بیمل وشاہی کے اگر ہم بات کریں تو بیمل وشاہی میں پرثم جینر تیرث کر سری آدینات کو سمرپیت ہے یہ مندیر دوسرا جو مندیر ہے وہ ہے لونہ وشاہی دیکھیں جو لونہ وشاہی مندیر ہے یہ وائسوے جینر تیرث کر سری نیوینات کو سمرپیت ہے تیسرا جو مندیر ہے ہمارا تیسرا جو مندیر ہمارا ہے وہ ہے پتلہار مہابیر شوامی جو 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 مہاب تیسرا کوشن کے اگر ہم بات کریں تیسرا کوشن دیکھیں گا بودھ گیا میں اسٹھت پرسید مہا بودھی مندر کا نرمار کس ساتھ سکنے کروایا تھا آپشن ہے آپ کے دیکھیں کیا کیا ہے اجاز سکترو وی ہے دیپال سی ہے سو ڈی ہے دھرمپال بودھ گیا میں اسٹھت پرسید مہا بودھی مندر کا جو نرمار ہے یہ اسوک نے کروایا تھا اسوک آپ کا بلکل کریکٹ آنسر ہو جائے گا دیکھیں مہا بودھی مندر جو ہے اس مندر کا نرمار دو سو ساٹھ ایسا پور میں مورے سمراد مہان اسوک دوارہ کروایا گیا تھا مہا بودھی مندر کے گھر ہم بات کریں یہ مندر جو ہے گیا ویس بھر کے سبی بودھوں کے لئے سب سے پویتر اسٹھل ہے یہ ویس دھروار اسٹھل ہے جہاں بھگوان بودھ کو ان کے گیان کی پرابتی ہوئی تھی یہ بھی فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے دوسری بات اگر پوچھا جائے کہ اسوک نے کلنگ پر آکرمڈ کب کیا تھا دیکھیں اسوک نے کلنگ پر آکرمڈ دو سو اکسٹھ ایسا پور میں کیا تھا اگر پیپر میں پوچھا جائے کہ اسوک کے سلا لیکھوں کی کھوچ کس نے کی تھی تو اسوک کے سلا لیکھوں کی کھوچ جیمز پرسیپ نے کی تھی تو یہ سارے فیکٹ آپ کو دھیان رکھنا ہے اگلا کوشن دیکھے گا چوتھا کوشن ہے اسلام دھرم کے سنسطھاپک برس ہوا تھا 670 اسی بھی میں 595 اسی بھی 570 اسی بھی 622 اسی بھی تو دیکھیں اسلام دھرم کے جو سنسطھاپک تے پیغمبر محمد ان کا جو جنم ہے 570 اسی پور میں ہوا تھا 500 اسی پور باپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا پیغمبر محمد کی گر ہم بات کریں دیکھیں پیغمبر محمد کا جو جنم ہے 570 کے آس پاس عرب پرائیدی پر اسطح مکہ سہر میں ہوا تھا یہ فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اگر پیپر میں پوچھا جائے کہ پیغمبر محمد کا جنم کب ہوا تھا اور کہاں پر ہوا تھا تو دیکھیں ان کا جو جنم ہے 570 میں ہوا تھا مکہ سہر میں دوسری بات پیغمبر محمد نے ساتوی سطابدی میں اسلام دھرم کی اسطحپنا کی تھی یہ بھی فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے چھڑے کوشن کی ہم بات کریں گے گاہے چھڑا کوشن دیکھیں گا بھارت آنے والا واو بہت وچھک چینی تیر تیاتری کاؤن تھا جس نے بہت دھرم کی پوچھتر ہست لپیوں کا سنسکرس سے چینی بھاسا میں انواد کیا اب دیکھیں آپشن میں کیا کیا ہے آئی چنگ بی اے دوشو سی ہے فائیان ڈی ہے ہین ساؤنگ تو دیکھیں ہین ساؤنگ جو ہے آپ کا بلکل کریکٹ آنسر ہو جائے گا ہین ساؤنگ چینی بہت وچھو ہین ساؤنگ اپنے پولکیشن دوتین کے ساسن کال کے دوران شالوک سامراج کا دورہ کیا اور اپنے لیکھر میں ان کی پرسنسہ کی یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اگلا کوشش دیکھے گا 1498 اسوی میں باسکوڑیگامہ بھارت میں کس اسطان پر پہنچا پانڈوچیری ممبئی کولکاتا کالیکٹ 1498 اسوی میں باسکوڑیگامہ بھارت میں کالیکٹ پہنچا تھا کالیکٹ آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اگر ہم بات کرے باسکوڑیگامہ کی تو اس کا رنجالی جی کچھ مہتھول پوائنٹ دیکھیں جو باسکوڑیگامہ تھا سوری باسکوڑیگامہ باسکوڑیگامہ یہ ایک پورتگالی کھوچ کرتا تھے یہ سمودر کے راستے بھارت پہنچنے والا یہ پہلا ایروپیہ تھا یہ بھی فیکٹ آپ کو دھیان رکھنا ہے دوسری بات باسکوڑیگامہ 20 मта 1498 کو کالیکٹ میں بھارت آیا تھا پورتگالی کھوچ کرتا باسکوڑیگامہ نے پورتگال سے بھارت کے لئے سمودری مارکی کھوچ 1498 میں کالیکٹ میں بھارت میں کی تھی تو دیکھیں پورتگال جی ہوچ سمودری مارکی کی کھوچ اور 1498 میں کالیکٹ سے بھارت آیا ایک ساتھ کوشن کی ہم بات کریں گے ساتما کوشن دیکھے گا 1336 اسوی میں بجینگر سامراج کی اس تھاپنا دو بھائیوں نے کی تھی تو چار اپشن آپ کے سامنے ہیں یہ دو بھائی تھے ہریہر ایم بککہ تو ہریہر ایم بککہ آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا بجینگر سامراج کی بارے میں کچھ باتیں ہم نے جان لیجئے دیکھیں بجینگر سامراج کی اس تھاپنا 1336 اسوی میں ہریہر اور بککہ نے کی تھی یہ تو آپ کو پتا چل گیا اور اس بانس کا پرثم ساسک ہریہر تھا یہ فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے دوسری بات بجینگر سامراج 1649 اسوی تک اسٹیتوں میں تھا یہ بھی فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اس دوران چار راج منسوں نے ساسن کیا جو اس پرکار ہیں پہلا ساسن سنگم 1336 سے 1485 دوسرا ساسن سلوپ 1485 سے 1550 تیسرا ہے تلوپ 1505 سے 1570 چوتھا ہے چوتھا ہے عربیدو عربیدو 1570 سے 1649 یہ سوی فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اگلا کوشن دیکھے گا بھارتی راشتی کانگریس کی اس تھاپنا کس برس میں ہوئی تھی 1857 میں 1895 میں 1885 میں 1885 میں بھارتی راشتی کانگریس کی جو اس تھاپنا ہے یہ ہوئی تھی 1885 میں 1885 آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپ کچھ مہت پورت فیکٹ ہے جان لیجی آپ لوگ 28 دسمبر 1885 کو بھارتی راشتی کانگریس کی اس تھاپنا بومبے کے گوکول داس تیج پال سنسکرت ماں پہ دیالے میں کی گئی تھی جس میں بہتر پرتی ندھیوں کی اپستی رہی تھی یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اما کوشن دیکھے گا گاندی جی نے اپنا پہلا ستیاغرہ آندولن جو ہے یہ کہاں سے شروع کیا گاندی نگر بردولی دانڈی چمپارن تو دیکھیں گاندی جی نے اپنا پہلا ستیاغرہ چمپارن میں شروع کیا تو چمپارن آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اور چمپارن کہاں پہ ہے چمپارن جو ہے یہ بیہار میں کچھ باتیں ہوں جان لیجئے کیونکہ یہاں سے ایک سے دو کوشن بن جاتے ہیں ماتما گاندھی کے نیتر تو میں پہلا ستیاغرہ آندولن چمپارن ستیاغرہ تھا چمپارن ستیاغرہ اس کی گرم شروعات کی بات کریں تو اس کی جو شروعات ہے 1917 میں بیہار کے چمپارن جلے میں ہوئی تھی یہ ستیاغرہ بیٹس نیلی نیتی کے بیرود تھا کسانوں کو نیل کی پسل اگانے اور کم کیمہ پر بیچنے کے لیے مجبور ہونا پڑا ایسے ہی ایک اتپیڑت نیل کسان پنڈت راج کمار سکل کے انوروض پر گاندھی جی چمپارن پہنچے اب دیکھیں گاندھی جی کے ساتھ میں کون کون تھے گاندھی جی کے ساتھ میں بابو راج کسور پرسات ڈاکٹر راج انت پرسات یہ لوگ گاندھی جی کے ساتھ میں تھے دوسری بات ستیاغرہ 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 بیرودک آندورن میں کیا گیا تھا یہ بھی فیکٹ آپ کو دھیان رکھنا ہے اگلا کوشن دیکھے گا تالی کونٹا کا یود کس برس ہوا تھا پندرہ سو چھبیس میں پندرہ سو چھپان میں پندرہ سو پینس میں پندرہ سو چھتر میں تو دیکھیں تالی کونٹا کا یود ہے یہ پندرہ سو پینس میں ہوا تھا تو پندرہ سو پینس آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اس یود کے بارے میں کچھ پوائنٹ ہیں انہیں جان لیجئے تالی کونٹا کی لڑائی بیجی نگر سامراج اور دککن سلطنت کے بیچ لڑی گئی تھی یہ فیکٹ آپ دککن سلطنت کی سینہ نے بیجی نگر کی سینہ کو بین آسکاری پراج دی یہ لڑائی تیش نمبری پندرہ سو پینس سٹھ کو بیجا پر دچھل پور بھی اس اور اس لڑائی کو عام طور پر بیجی نگر سامراج کے انتقا پرتی بھی مانا جاتا ہے اگلا کوشن دکھئے گا اگلا کوشن بیم سار کے سمیں مغت کی راجدانی تھی تک سلطنت نالاندہ راجگرہ بیم سار کے سمیں مغت کی راجدانی تھی راجد 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 سار پر بیم سار راجد اگلا کوشن دکھئے سند گھاٹی سبیتا مہان اس نالگ ملاتا مہان جدلو مہان 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 نالگ مہان جدلو مہان جدلو آپ کر این سار ہو جائے گا مہان مہان جدلو پاکستان سند مہان جدلو مہان پر سند سند سبیتا کے خندر کے بھی سب سے پرسط امارتوں میں سے ایک ہے تیرمی کوشن کی بات کریں گے تیرمہ کوشن دیکھے گا بھارت کے سمیدان کا کون سا انوچھت اس پرسطہ کا انمولن کرتا انوچھت penn انوچھت سولہ انوچھت سنت انوچھت انوچھت انیس تو بھارت کے سمیدان کا انوچھت سترہ اس پرسطہ کا انمولن کرتا انوچھت سترہ آپ کا correct と ان اگر ہم بات کریں анوچھت سترہ ہم اس پرسطہ کو سما کرデیا گیا اور کسی بھی روح میںeler بھی اگلا کوشن دیکھئے گا کافی اینپورنٹ کوشن ہے اور کافی آپ کو فیکٹ میں آپ کو بتانے والا ہوں بھارت کے یوزنہ آئیو کے ادھیاکش کون ہے بھارت کے یوزنہ آئیو کے ادھیاکش تھے جواہر لان نہروں بھارت کے جو پردھم پردان منتری تھے جوال لان نہروں اور یوزنہ آئیو کی ستھاپنا جوال لان نہروں نے کی تھی تو سی اوپشن کریکٹ ہو جائے گا یوزنہ آئیو کی ادھیاکش تھے پردھان منتری بھارت کو ستنترتہ ملنے کے بعد یوزنہ کا ایک اپچارک موڈل اپنایا گیا تھا اور تدانوشار بھارت کے پردھان منتری کو سیدھے ریپورٹ کرنے والے یوزنہ آئیو کی ستھاپنا 15 مارچ 1950 کو پردھان منتری جواہر لان نہروں کے ادھیاکش کے روح میں کی گئی تھی دوسری بات 2014 میں اپنے پہلے ستنترتہ دیوش بھانشن میں پردھان منتری نریندر موڈی نے یوزنہ آئیو کو بھنگ کرنے کے اپنے ارادنے کی گوشڑا کی اس کے بعد سے اسے نیتی آئیو نامک ایک نئے سنسطان دورہ پرتیستہ پیت کیا گیا ایک جنوری 2015 کو یوزنہ آئیو کے استھان پر بھارت سرکار دورہ نیتی آئیو کی استھاپنا کی گئی یہ سبھی فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنے ہیں جو کہ آپ کی پریچہ کے ڈرائشٹی سے کافی انپورٹنٹ ہے اگلا کوششن دیکھئے گا کس کی مرتیوں کے بعد سے صحیح دیباس منایا جاتا ہے لالبادر ساستری اندرہ گاندی جوہر لال نیرو ماتما گاندی ماتما گاندی آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اب دیکھئے آپشن میں ماتما گاندی دیا جارہا ہے صحیح دیباس تو آپ کے یہ جسے کی تیریوں جو فانسی پر چڑھتے بھگت سنگھ ہوئے آپ کے اور سخدیب ہوئے راجگرو ہوئے لوگوں کی یاد میں سے منایا جاتا ہے اب آپشن دیکھئے ماتما گاندی دیا جارہا ہے تیری سمارچ کو بھگت سنگھ راجگرو اور سخدیب کو فاسی دی گئی تھی اس لیے تیری سمارچ کو ان امر سعیدوں کے بلدان کو یاد صحیح دیباس منا جاتا ہے یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے راشتے یوبا دیباس کا منایا جاتا اچھا 18 ستمبر 3 جنبری 12 جنبری 12 اگست تو دیکھیں راشتے یوبا دیباس جو ہے یہ 12 جنبری کو منایا جاتا ہے تو 12 جنبری آپ کا کریکٹ آنسل ہو جائے گا راشتے یوبا دیباس 12 جنبری کو منایا جاتا ہے اور اسے راشتے یوبا دیباس کے روح میں بھی جانا جاتا ہے یہ دن مہانتم دارشنکوں اور آدھیہاتمک نیتاؤں میں سے ایک سوامی بیویکانند کی جنتی کی اپلکش میں میراوائی شانتی بین تو دیکھیں سری مہانداز کرمچند گاندھی کی ماتر تھی پتلی بھائی پتلی بھائی آپ کا کریکٹ آنسل ہو جائے گا باپو یہ باپو کے نام سے پرشتے ماتما گاندھی کا پورا نام مہانداز کرمچند گاندھی تھا ان کا جنبر 2 اکٹوبر 1899 کو گجرات کے پور بندر میں ہوا تھا اور ان کے پتا کا نام کرمچند گاندھی بھائی اور ان کا جنر یہ بھی آپ کو دھیان لگنا ہے اور ان کا پورا نام 18 کوشن دیکھے گا 1906 میں سوراج سبت کا پریयوک کرنے والا پرثم بھارتی ماتما گاندھی دادہ بھائی نروجی موتی لان بیجی تلک تو بیجی تلک آپ کا کریکٹ آنسل ہو جائے گا اوکی سوراج سبت کا پہلی بار پریयوک دادہ بھائی نروجی 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 کلکتہ آئی اوجی کانگریس ادیویشن میں کیا تھا دیانان سرسوٹی دوارہ سوراج سبت کا پریयوک ہوم رول کے ساتھ کیا گیا تھا دادہ بھائی نروجی نروجی نے یہ کہ تھا دادہ سرسوٹی کے ستیار پرکار سوراج سب گرہن کیا تھا یہ بھائی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اگلا کوئشن دیکھے گا ارجون پروسکار کسی ویرکتی بیشیز کو پردان کیا جاتا ہے دیکھئے ارجون پروسکار کھیلوں کی گورب کو بڑھانے حیط کیے گئے اترکرشت بات کریں تو ارجون پروسکار 1961 بھارا سرکار دورہ راشتی کھیلوں میں پتکرش پلبدیوں کو پیچاننے کے لئے اسطاپیت کیے گئے تھے پروسکار میں روپے کا نگت پروسکار دیا جاتا ہے قریب اس میں دیا جاتا 15 لاگ روپے اور ارجون کی ایک کانس پرطیما اور ایک سکرول دیا جاتا ہے آج کامرہ سب سے last question رہے question کینڈری electronic engineering انوسندان سنستان چین پلانی بینگلورو ہیدر آباد پلانی آپ کا correct answer ہو جائے option v کینڈری electronics engineering انوسندان سنستان c e e r i i جن جل جل راجستان میں اس جت ہے یہ بھارت میں ایک اگھڑڑنی انوسندان سنستان ہے اور بھائی جانی کیم او دیوگی انوسندان پریسر c s i r ڈی 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 ڈی